کلر کی بور کی گرنٹی ہوگی ٹھیک ہے یہ مطلب ہمارے ویورز جو دیکھ رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے بھی کروا سکتے ہیں اپنی مرضی سے بھی کروا سکتے ہیں یہ تین ملیں گے ٹاول یہ چیک کریں ایک دو اور یہ تھی اور یہ ان کا سیٹ اپ بھی دیکھ سکتے ہیں کیمرہ میں نے بھی دکھا سکتا ہے ساری ان کی ویور شاپ ٹاول سے بڑی ایکسپورٹ کوالٹی کی ایسا ہے یہ کچن ٹاول میں آئیٹم پڑی ہویا ہے اس طرح کی آئیٹم آتی رہتی ہیں ڈیفرینٹ ہوتی ہیں یہ بات روز یہ چیک کریں اچھا ان میں بھی سائز ہوتے ہیں اس میں بھی سائز ہوتے ہیں یہ بھی اسی سائز کے انتر ہی آتا ہے یہ سائز ہوتا ہے اور انورس اس کی لیندھ چیک کر سکتے ہیں یہ اوپر سے میرا کیمرہ میں دکھا دے علیکم جی آپ کا مزبان شویب آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جس طرح میرے بھائیوں اور بہنوں نے کہا تھا بھائی ایکسپورٹ کوالٹی کی ٹاول کی ویڈیو بنائیں گے آج ان کی فرمایش پہ ویڈیو بننے جا رہی ہے یہاں سے آپ کو ایکسپورٹ کوالٹی کے ٹاول ملنے والے جو میری بہنیں کہتے ہیں ہم لوکل ٹاول خرید کر پریشان ہو گئے ہیں وہ ایک دن دو دن ایک ویگ بھی نہیں نکلتا وہ خراب ہو جاتے ہیں ایسی ورائٹی لے کے آ چکے ہیں جو آپ کافی دیر مطلب یہ کہلیں لائف ٹائم تک یوز کریں گے اس کا نہ کلر خراب ہوگا نہ کپڑے کی کمپلین آئے گا اس طرح کی ورائٹی آپ لوگوں کے لئے لے کے آ چکے ہیں یہ شعب کے انہوں سے بات کرتے ہیں اور مزید معلوم حصے آپ کو اگاہ کرتے ہیں اسلام علیکم سلام سر کیا حال چال ہے شکر الحمدللہ سر ہماری ورائٹی کو سب سے پہلے اپنا نام بتا دیں اور شعب کے ایڈرس بتا دیں میرا نام ہے وسیم خالق اور میں فیصلہ باد مین توڑی ولی گلی میں یہاں میری شعب ہے یہ مین توڑی ولی گلی میں یہاں پہ ایک نمبر دو نمبر گلی ہے یہ مین گلی کے اندر آتی ہے یہ جو مارکہ ہے اور شعب نمبر بھی ہے شعب نمبر ہے یہ عبداللہ سارب سینٹر شعب نمبر ایک ہے یہ ٹھیک ہے زبردست ہوگا اور ہمارے ویورز کو یہ بتا رہے کہ یہاں سے ایکسپورٹ کوالٹی کا ٹاولز ملنے والا ہے کہ واقعی سچ میں ملے گا ٹاول میرے پاس تقریبا 99% جو ورائٹی پڑی ہوئی ہے ساری ایکسپورٹ کوالٹی میں پڑا ہوئا ہے میرے پاس لوکل ورائٹی نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ جتنا بھی جو بھی مال میرے پاس پڑا ہوئا ہے سارانہ کلر کی اور بور کی ہر طرح کی گرنٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے مارکیٹ کے اندر لوگ لوکل ٹاول کا کام کرتے ہیں جو ایک بار آپ یوز کریں گے تو اس میں سے کلر فیڈ ہو جائے گا یا بور رہ جائے گی لیکن میرے پاس جتنا بھی ٹاول پڑا ہے سارے کی گرنٹی دوں گا جو بھی چیز دوں گا اگر کسی چیز میں کمپلین ہوگی وہ چیز کسی کسٹمر کو میں نہیں بیج رہا پہلے سے بھی میرا مال جا رہا ہے کام میرا بہت اچھا جا رہا ہے تو کس ٹاول سے ہمارے اس کو آغاز کروائیں گے کون سی پرائٹی دکھانا پسند کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو فیس ٹاول دکھاؤں گا جو عام زبان میں اس کو رمال بھی کہتے ہیں اچھا فیس ٹاول ہے یہ ٹھیک ہے یہ فیس ٹاول اس کو کہتے ہیں یہ یہ کیا کر سکتے ہیں ہاں جے یہ فیس ٹاول ہے سارا ٹھیک ہے اس میں میرے پاس ڈیفرنٹ پوالٹیز ہوتی ہیں اور ڈیفرنٹ کلر ہوں گے ٹھیک ہے کلر کی بور کی گرنٹی ہوگی ٹھیک ہے اس میں یہ سارے پیگٹ سارا اسی میں ہاں جے سارا پیگٹ سارا ہوتا ہے چو بیس پیس کا یہ پیگٹ ساتا ہے اچھا دو درجان کا پیگٹ ساتا ہے اگر کسی کو ایک درجان سے ایک درجان بھی مل جائے گا اس کے اندر بڑے سائز میں جو ہے وہ ون پیس میں مل جاتا ہے لیکن اس کے اندر جو ہے آپ کو کم از گھم نے ایک درجان ملے گا اور اس کی پرائز کا دے رہے اس کی جو پرائز ہے مفتلی پرائز ہے چار سو سے لے کے چاہ سو روپے تک ہی جس طرح کی کوالیٹی کسٹمر کو چاہیے ویسی مل جائے گا ایک پیس کپنے کا بڑھ جائے گا ایک پیس یہ تقریباً 35 روپے سے سٹارٹ 35 روپے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ساٹھ روپے تک کا پیس سالا ہوتا ہے اگر یہ کسٹمر سیل کرنا چاہے تو کتنے کا سیل ہو جائے گا کسٹمر اگر سیل کرنا چاہے تو میرے ساتھ سے کم از کم جو 35 روپے کا پیس سیل ہوتا ہے اگر اس کی اپنے رننگ تیز کرنی ہے تو اگر آپ نے سلو سیل کرنا تو آپ بیشاک ایک سو بیس کو بھی سیل کریں لیکن اگر کسٹمر نے رننگ اچھی رکھنی ہے تو اس میں اپنا مارجن اس حساب سے رکھیں کہ اس کی سیل اچھی ہے اس کے علاوہ کون سی آٹم دکھا رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس بیس چالیس سائز آتا ہے جو ہینڈ ٹاول بھی کہتے ہیں ایک سپورٹ کے ذبان میں اچھا اور یہ بیس چالیس سائز ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ چیک کر سکتے ہیں ہاں جے یہ بیس چالیس وزن کی بات کرو وزن میں بھی کافی ہیوی ہے بھاری ہے اور اس کے جو سٹاف ہے مطلب اچھا یہ بھی اچھا اچھا یہ بتا دیں کہ یہ جو اس میں سائز کون کون سے ملیں گے اس میں دو طرح کی سائز ہوتا ہے ایک ہوتا ہے بیس چھتیس اور ایک ہوتا ہے بیس چالیس اچھا یہ دو سائز اس میں آتے ہیں کلر اس میں ڈیفرنٹ کلر ہوں گے ڈیفرنٹ طرح کی ہوں گے اور اس کے اندر امبرائیڈری اگر اپنی مرضی سے کوئی کروانا چاہتا ہے لیکن امبرائیڈری کے جو ایکسپینسز ہوں گے وہ علاق سے ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ مطلب ہمارے ویورز جو دیکھ رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے بھی کروا سکتے ہیں اپنی مرضی سے بھی کروا سکتے ہیں لیکن اس کے جو ایکسپینسز ہوں گے وہ اس ریڈ کے علاوہ ہوں گے اگر کوئی مرضی سے کروانا چاہتا ہے وہ بھی کروا کے دیں گے ہم اس کو حضر بردست ہو گیا اور اس کی ٹاول بغیر امبرائیڈری کے پرائز کا دے رہے ہیں یہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ ون ففٹی کا پیس ہے یہ جو آپ کے ہاتھ میں وہ جو پیس ہے وہ ٹو ففٹی کا ہے یہ دو سو پچاس اور یہ ڈیڑھ سو یہ ڈیڑھ سو روپے کا پیس ہے ٹھیک ہے دی اور اس کے علاوہ نیکس کونسی آٹم دکھا رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس آتا ہے ستائیس چوبان سائز ستائیس چوبان میں ایک یہ چیز ہے امرائیڈری والی اچھا یہ دیکھیں اور اس میں یہ آتا ہے یہ آتا ہے یہ آتا ہے سمپل ٹاول ٹھیک ہے یہ آتا ہے ویورز اس کی لیندھ چیک کر سکتے ہیں یہ اوپر سے میرا کیمرا میں دکھا دے یہ نیچے سے لے کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہاں تک جا رہا ہے جتنا میرا ہائٹ ہے اتنا ویورز یہ ٹاول کی لیندھ ہے اور یہ بھی اسی میں ہی ہے یہ ستائیسو ہون ہے یہ سادے کے اندر ہے اور وہ امرائیڈری کے اندر ہے وہ دیکھیں امرائیڈری ہوئی ہے اس کے اندر اس کے اندر بغیار امرائیڈری ٹھیک ہے اور اس کی پرائز کا دیر ہے جو امرائیڈری والی یہ سڑے چھے سو روپے کا پر پیس اور اس میں ڈیفرینٹ ہوتی ہیں اس میں دائیسو سے سٹارٹ ہوتا ہے اور سادے چھے سو ساٹھ سو آٹھ سو روپے تک پر پیس چلا جاتا ہے اس کے اندر سام اسی کے اندر اگر امرائیڈری کا کروائیں گو تو امرائیڈری کے جو ایکسپنسی ہیں اس کی وجہ سے وہ مہنگا کسٹی بڑھ جاتا ہے اور اس کی پرائز یہ سادے پانچ سو روپے کا پیس سادے پانچ سو کا پیس اسی کے اندر سام اسی کے اندر سائز یہی ہوتا ہے لیکن اس کا ویٹ کم ہوتا ہے وہ تقریبا ڈائیسو کا پیس بھی بڑھتا ہے سادے تین سو کا بھی چار سو کا بھی یہ میں آپ کو جتنے بھی ریٹ بتا رہا ہوں یہ ہول سیل کے ریٹ ہیں پر اسی ریٹ کے اوپر ہم کسٹمر کو چیزیں بھیجتے ہیں چاہے وہ اس کو ایک پیس ہے دو پیس ہے چاہے سیل کے لیے چاہے اسی ریٹ کے اوپر بھیجتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جب دکان پر جاتا ہے وہ کتنا مارجنت کے سیل کرتے ہیں یہ تقریبا میرے سال سے ہزار گیرہ سو روپے کا پیس تو منیمم منہ ہزار پیس وہ سیل کرتے ہیں جو پرچون کا کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ نیکس کونس ایٹم دکھا رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ہوتی ہے شیٹ سائز اس سے بڑا سائز ہوتا ہے شیٹ اچھا یہ بڑا سائز ہے اور یہ شیٹ سائز ہے یہ دیکھیں جی ویورس کتنا مطلب کے بڑھا ہے سائز میں بھی چیک جیسے ہی جو کھا خیلی اور چڑھا ہی جو جو کھا آپ روہ میں بھی چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں جی جی اس کے اندر یہ آتا ہے یہ دیزائنگ گل آتا ہے اس میں؟ اس چیز کے اندر آتا ہے یہ دیزائنگ گل آتا ہے اچھا یہ دائیں گیا یہ چیک کر سکتے ہیں وہ زرافہ بنا ہوئا جی جس طرح ہمارے دونوں سیڈوں پر دیکھیں گے وہ آپ کو دیزائن ہی دیزائن ہی نظر آئیا Can grow آٹھو ٹھیکنے سااڑے آٹھو ٹھیکنے شروعی ہیں۔ چدمت کو ٹھیکنیں کی ابھی ہون نہیں مہتسکین السلام کیوں اس میں 1100 روئے کا بھی اناؤنسو کا بھی ایڈیفنیٹ ریٹ ہے جیسے کہ کوالیٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے جس طرح کی کوالیٹی وہ لینا چاہیے بزن کے ساتھ سے نا وہ ساتھ سے نا اور اس کے علاوہ نیکس کونسی آدم دکھا رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس آجاتے ہیں جی یہ سیٹ پیک آجاتے ہیں اچھا ہاں جی یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے 3 پیس سٹ اچھا یہ 3 پیس ہوں گے اس میں یہ 3 پیس سائز کون کونسا ہوگا اس میں ایک ہوتا ہے ستائیس چومن اچھا ایک ہوتا ہے بیس چالیس اور ایک ہوتا ہے بارہ بارہ یا بارہ اٹھارہ اچھا یہ جہیز میں بھی لگا سکتے ہیں ہاں جی جہیز میں بھی لگا سکتے ہیں ملوکہ دینا ہو کسی کو تو اس حساب سے ملورز یہ 3 ملیں گے ٹاول یہ چیک کریں ایک دو اور یہ 3 ٹھیک ہے یہ بھی ایک سپورٹ کوالٹی کے اندر ہے اس کے اندر ایک چالیس سٹ ستائیس چومن اور بیس چالیس 3 پیس سیٹ اس طرح بھی بنتا ہے اور ایک سیٹ بنتا ہے ستائیس چومن بیس چالیس اور جو بارہ بارہ سائز ہوتا ہے یہ تین پیس کا نیس طرح سٹ بنتا ہی ہے اور پرائیس کا دیں گے اس کی پرائیس یہ 1100 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 1600 روپیز تک چلا جاتا ہے 3 پیس سٹ پہ کب میں مٹھارا ہوں اس کے علاوہ نیکس کونس اٹم دکھا رہے ہیں یہ باتھ روپز ہیں یہ چیک کریں یہ باتھ روپز یہ باتھ روپز یہ باتھ روپز رابردست یہ چیک کریں ان میں بھی سائز ہوتے ہیں اس میں بھی سائز ہوتے ہیں سمال میڈیم لارج اور بی بی کا بی بی کا جو اٹھا ہے اس کے اندر دیفرنٹ کلر اور دیفرنٹ ذرا کی قوالٹیز آجاتی ہیں اس میں بھی سڑھے پانچ سو سے پیس سٹارٹ ہوتا ہے اور دو ہزار پی تک چلا جاتا ہے یہ جس طرح یہ سٹ یہ دو ہزار پی تک چلے جاتے ہیں یہ سب سے پہلے ہم نے دیکھا ہے یہ پاندرہ سو روپز یہ ٹھارہ سو کا اس میں ایک سٹ ہے یہ آپ کو سڑھے ساہ سو روپز ساڑھے ساڑھ ساڑھ سو روپز پیکنگ چیک کر سکتے ہیں اسی طرح پیکنگ والا ملے گا یہ ساری پیکنگ والا ملے گا ٹھیک ہے یہ چیک کریں یہ ساڑھے ساہ سو روپز آپ کو پیس ملے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میڈیم سائز اور اس میں بھی سائز ہوتے ہیں اس میں بھی میڈیم لارج ایکسٹر لارج اور ڈبل ایکسل ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی اس ہی باتھ روپ کے ساتھ یہ ایک لیڈیز کیپ یہ لیڈیز کیپ اور اس ہی کے ساتھ یہ چپل آتی ہے میچنگ کی ہوتی ہے اور بعض دفع یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سٹاک نہ پھر ہم وایٹی کسٹمر کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وایٹ سٹاک ہی پڑا ہوتا ہے کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ سیل اوٹ ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ ہم وایٹی کیپ بھی اور وایٹی چپل بھی دیتے ہیں اچھا ان کی ان کی الگ سے پرائز لگے یہ بھی ڈائی سورپے کا یہ بھی ڈائی سورپے کی ڈائی سورپے کی اور اس کے لابے نیکس کونسی اٹم میں دیں گے ہمارے پاس جو لاسٹ پہ آتا ہے وہ ہوتا ہے کیچن ٹاول آتا ہے یہ کیچن ٹاول ہوتا ہے یہ کیچن ٹاول میں یہ آئیٹم پڑی ہوئی ہے اس طرح کی آئیٹم آتی رہتی ہیں ڈیفرینٹ ہوتی ہیں اور اس کی پرائز کا دے رہے ہیں یہ ہمارے پاس آتا ہے ایسی روپے سے لے کے ڈیڑھ سورپے تک پیس ہوتا ہے یہ بھی ایکسپورٹ کوالٹی ہے یہ بھی سارا ایکسپورٹ کوالٹی میں یہ آتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لابے نیکس کونسی ہے یہ ہمارا رہاستا بس ہی اس کے بعد ہمارے پاس جانڈائیڈ کے جو پیسی آتے ہیں اس طرح کے مختلف ڈیزائننگ کے اندر ہوتے ہیں اس طرح کے ڈیزائنگ کے اندر ہوتے ہیں جس طرح کے ڈیزائن ہوتے ہیں پھر کسٹمر کو بتا دیتے ہیں یہ چیزیں ہمارے پاس ٹاک میں پڑی ہوئی ہیں بزر بردست ہوگیا اور پرائز ان کی ہمارا کوئی آن لائن کام ہم کوئی بیٹھے نہیں ہوئے سائیڈ بے کر کے لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ پیمنٹ بیجنے کے ٹائم پر یہ پیسے لے کے شاید باغ جائے ہماری یہ یہاں پر شاپ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہم کسٹمر کو کوئی ٹنشن نہیں ہونا چاہیے کہ اڈوانس ہم پیمنٹ بیج رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں پیسے لے کے ہمارے نا غائب میرا کام ہے اڈوانس پیمنٹ مگواتا ہوں اور اس کے بعد ان کو ٹی سی ایس یا جو بھی کرواتا ہوں اس کے بعد ان کو اس کی ریسید بیج دیتا ہوں ٹھیک ہے آن لائن کا سارا وہ میرے پاس سسٹم ہے لیکن پیمنٹ ہم اڈوانس ٹھیک ہے پیمنٹ ویورز ان کی اڈوانس ہے اور ان کا سیٹ اپ بھی دیکھ سکتا ہے کیمرمن بھی دکھا سکتا ہے ساری ان کی ویور شاپ ٹاول سے بری ایکسپورٹ کوالٹی کی ایسا بالکل نہیں ہے کہ سائیڈ پر بیٹھیں اور وہ آپ کی پیمنٹ لے کے باگ جائیں وہ اس بقائدہ شوپ ہے نیچے ڈریس بھی چلتا رہا ہے نمبر بھی چلتا رہا ہے آرڈر کرنے کے لئے رابطہ کر سکتے ہیں فیزیکل آنا جاتے ہیں ویورز وہ بھی آ سکتے ہیں ویڈیو کیسی لگی آپ نے کمیل بوکس میں ضرور بتانا ہے اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو دیجئے اجازت دعا میں آ رکھے گا بہت سارا پیار اللہ